تاروخی کلمات سے آئیس آن اردو ایم نے آتھ پوچھتا ہے بہت بہت شکریہ سارے اجازت ہے عزت ماب وزیر تعلیم جناب ڈاکٹر رمیش پوکریال نشنگ صاحب قومی کونسل برائے فروغے اردو زبان کے وائس چیئرمن پروفیسر شاہید اختر صاحب ایڈیشنل ڈی جی مدن مہن جی قلیدی خطبہ کے مقرر پروفیسر زمہ آزردہ صاحب عالمی اردو ویبینار 2020 میں تمام ملکی اور غیر ملکی شرکہ کا خوش آمدیت کہتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج ہم کورونا جیسی وبا کی وجہ سے ایک محتاط فاصلہ رکھنے کیلئے مجبور ہیں مگر ٹیکنولوجی کا کرشمہ دیکھئے کہ اس نے ہمارے فاصلوں کو بھی ایسی قربتوں میں بدل دیا ہے جس کا ہم پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم الگ الگ ملکوں اور علاقوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے خیالات سے محضوظ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ اور سن بھی رہے ہیں ٹیکنولوجی نے ہمیں ایک دوسرے سے جسمانی فاصلوں کے باوجود ذہنی طور پر مربوط کر دیا ہے یا ٹیکنولوجی نہ ہوتی تو شاید ویبینار کا تصور بھی نہیں ہوتا آج ہمارے عالمی ویبینار کا موضوع بھی کم و بیش ٹیکنولوجی سے ہی جڑا ہوا ہے ہمارے تمام شرکہ الیکٹونک اور شوشل میڈیا کے اہد میں اہلِ کلم کی ذمہ داریوں کے حوالے سے نئے مباحث اور مسائل پر گفتگو کریں گے یقینی طور پر یہ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ آج مواشرہ جس زوال اور انہتات کا شکار ہے اور پوری دنیا جس طرح کے مسائل میں مسائل ہیں ایسے میں حساس اور باشعور افراد کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں عدیب یا کلمکار مواشرے کا ایک افادی کیدار ہوتا ہے جو مواشرے کے لیے ایک معلیم اور استاد کی طرح ہوتا ہے وہی سماج کو ایک نئی راہ ایک نئی منزل دکھاتا ہے مواشرے کی صحیح سمتوں کا تائیون کرتا ہے اور تہذیبی قدروں سے روشناس بھی کراتا ہے کلمکاروں کی یہ ذمہ داریاں ماضی میں بھی تھی اور آج بھی ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے صاحبانِ علم و دانش اور عرباوے کلم نے اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا بخوبی نبھایا بھی ہے بدلتے زمانے کے باوجود اہلِ کلم کی بنیادی ذمہ داریاں وہی ہیں جن کی طرف ممتاز فکشن نگار پریمچند نے اشارہ کیا تھا کہ عدیب کا مقصد حیات کے مسائل پر غول کرنا محاکمہ کرنا انہیں حل کرنا ہے محض عشق و عاشقی کا راگ علاپنا عدب نہیں ہے اور شاید یہی عدب کا بنیادی منشور اور عدیب کا اساسی مقصد بھی ہے آج ایسے تخلیقات تو نہیں ہیں جو معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی قوت رکھتے ہوں لیکن امکانات کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے ہیں اور آج تو ہمارے جدید ترین ٹیکنالوجی ذرائع نے ہمیں اتنے متبادل عطا کر دیے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جدید ٹیکنیک کے امکانات کی ایک وسیط اور دنیا تخلیق کی ہے آج ہمارے پاس وسائل کی فراوانی ہے مواد کی کسرت ہے معلومات کا افراد ہے ایک کلک میں پوری دنیا کی معلومات حاصل ہو جاتی ہے شوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا نے ہمارے لئے پوری کائنات کو مٹھی میں قید کر دیا ہے اب معلومات اطلاعات یا خبروں کی رسائی میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہر طرح کی اطلاعات ہمارے پاس چند ساتھوں میں پہنچ جاتی ہے اسی لئے پہلے کی طرح ادم رسائی یا وسائل کی کمی کا مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں رہ گیا ہے ملک اب بلکہ اب ہم انحسار سے اختصار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خود انحساری اور خود مختاری کی منزل میں ہیں اب ہمارے سامنے کوئی ایسا حضور نہیں رہ گیا جس کی وجہ سے ہم اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کتاہی برتے اس لئے ہمیں پہلے سے زیادہ متحریک ہو کر کائناتی مسائل پر غور کرنا ہوگا اور نئے عہد میں محض مصبت تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہو کر اثری تقاضے اور مطالبات کے پیش نظر اپنی ترجیحات کا تعیون بھی کرنا ہوگا نئے افکار و روجہنات سے عدبی معاشرے کا حشتہ جھوڑ کر ان مسائل اور موضوعات پر گفتگو کو مرکوز کرنا ہوگا جو معاشرے کی ضرورت ہیں اور آج معاشرے کے لئے مفید بھی ہے آج ہمارے سامنے بہت ساری سارے محولیاتی سماجی ثقافتی نوائیت کے مسائل ہیں اور خاص طور پر وہ مسائل بھی ہیں جن سے ہماری تہذیب اور زبان کے وجود کو خطرہ لہاک ہیں ان پر بھی ہمیں بات کرنی ہوگی اور بات کے دائرے کو وسیع سے وسیطر بھی کرنا ہوگا کیونکہ نئی ٹیکنالوجی نے ہمارے ذہن کے آفاق کو اس عد بخشی ہے ہمارا متعلیاتی دائرہ وسیع ہوا ہے علمی ذرائع تک رہسائی آسان ہوئی ہے اب ڈسکورس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ہیں دقتیں نہیں ہیں مشکلیں نہیں ہیں ہمیں نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر تمام عالمی مسائل پر سنجدگی سے گفتگو کرنی ہوگی اب ہمیں مقامیت میں محصور رہنے کے بجائے آفاقیت کے ساتھ سوچنا ہوگا اور قرعہ عرض یا کائنات کے ایک شہری کی حیثیت سے دنیا کے تمام مسائل پر بات کرنی ہوگی مشینی زندگی اور جدید سنتی کلچر کے دور میں اخلاقی اقدار کا تحفظ اور اپنی تہذیبی شناخت کے تمام حوالوں کو زندہ رکھنا بھی اب ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے سماج کو بے چہرگی سے بچانا اور انتشار کے اہد میں اتحاد و یگانگت کے جذبے کو فروغ دینا جمہوری اقدار کا تحفظ اور غلط سماجی روائے اور رجانات کا خاتمہ کرنا یہ سب ہمارے منصب میں شامل ہے کلمکاروں کا کام صرف اپنے جذبات و احساسات کی خوبصورت اکاسی یا پیکر تراشی نہیں ہے بلکہ ان کا فرض ہے کہ آج کے افراد کو بازاری معیشت اور سارفیت کے شکنجے سے نکال کر انہیں روحانیت سے روشناس کرائیں افسردگی، عزمحلال، شکست خردگی اور انتشار سے آزاد کرا کر انسانیت کے نئے خواب دینا شب تاریک کو سہر میں تبدیل کرنا اور انسانوں کو اتماعی مستقبل کا لاحے عمل تیار کرنا بھی عرباب قلم کا فریضہ ہے پروفیسر محمد حسن نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ عدویات کا کام کسی قوم کے کل کا تائیون کرنا ہے ساہر لدیانوی نے بھی یہی کہا تھا کہ آؤ کہ خواب بنے کل کے واسطے آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی دس لے گی جانو دل کو کچھ ایسے کہ جانو دل تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکیں ایک کلمکار یہی خواب دیکھتا ہے اور دنیا کے سارے عدیب و دانشور برسوں سے یہی خواب دیکھتے آئے ہیں اور وہ اسی خواب کو معاشرے کی آنکھوں کے حوالے کرتا ہے تاکہ معاشرہ خوبصورت اور مثالی بن سکے اور مستقبل تابناک اور روشن ہو سکے اسی خواب کی وجہ سے عدیب سماج اور سیاست کے مسائل سے گہرا رشتہ بھی رکھتا ہے کہ اس کے خوابوں کی جڑے اسی سماج میں اور سیاست میں ہوتی ہیں اور اس کے سینے میں سارے جہاں کا درد ہوتا ہے میں کم کرتا ہوں سارے آج الیکٹرونک اور شوشل میڈیا کے دور میں ضرورت ہے کہ عرباب قلم اپنی مزید ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اس میڈیا کے ذریعے اپنے مصبت افکار و پیغام کی دنیا کے دنیا کے ہر فرد تک ترسیل کریں کیونکہ اب شوشل میڈیا نے انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم اتا کیا ہے جس کے ذریعے وہ کسی خاص ملک و قوم یا فرد تک نہیں بلکہ دنیا کے ہر فرد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اسی لئے ان کا پیغام امن و محبت ہر ملک اور ہر علاقے میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکتا ہے کہ امن کا قیام ہی عدیبوں کا اہم فریضہ ہے اور یا قلم کے ذریعے ہی ممکن ہے کیونکہ کائنات کے سارے ہتھیار انسانیت کی تباہی کے لئے ہیں صرف قلم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسانیت کی تعمیر کر سکتا ہے یہی امن و اتحاد قائم کر سکتا ہے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اردو کے قلم کاروں نے ہمیشہ نصری اور شیری عدب میں محبت امن اور رواداری کا یہی پیغام دیا ہے جس کی وجہ سے آج اردو کی صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دھوم ہے داگ دہلوی نے صحیح کہا ہے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اردو سے جڑے ہوئے عرباب قلم ہمیشہ محبت، الفت، امن و اگجہتی اور یگانگت کی تبلیغ کرتے رہے ہیں ان کے ہر شیر میں وطن کی علفت و محبت کی خوشبو ہے ان عرباب قلم نے ہمارے ملک کی تعمیر و تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے آج بھی سوشل میڈیا کے عہد میں وہ اپنے فرائض منصبی کو بخوبی ادا کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سر